سیم شیوراج نے بڑا اعلان کرتی ہوئے کہا کہ ان دور میں لطا منگیشکر کے نام کی سنگیت اکیڈمی کھولی جائے گی ساتھی لطا جی کی پرطمہ بھی ان دور میں ستھاپت کی جائے گی اس دورہ سیم نے کہا کہ لطا دیدی کے جرم دن پر لطا منگیشکر کے نام سے پرسکار بھی دیا جائے گا تو ان دور میں اکیڈمی جو ہے وہ کھولی جائے گی تاکہ بچے اگر سنگیت سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لطا دیدی کو یاد کر سکیں اور ان کی یاد میں دراصل یہ جو اکیڈمی ہے وہ ان دور میں کھولی جائے گی مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے پودھار اوپن کیا اور لطا منگیشکر کی یاد میں ہی پودھار اوپن کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ لطا منگیشکر کے جرم دن پر ایک پرسکار کا اعلان بھی کیا جائے گا سمانت کیا جائے گا لطا جی کے بنا نہ سنگیت جانا جائے گا اور نہ یہ دیس جانا جائے گا لیکن اب یہ سچ ہے کہ وہ ہمارے بیچ اپنے گیتوں کے مادھم سے سنگیت کے مادھم سے سدیب بنی رہیں گی آج ان کی اس مرتی میں سنگی جگت کے ہمارے خیاتی نام ساتھیوں کے ساتھ بٹ برکش لگایا ہے ان کا جن مدھ پردیس میں ہوا تھا ان دور میں ہوا تھا اور اسی قبر پر شعبیر جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شعبیر یہ بڑا اعلان کیا ہے سنگیت پریمیوں کے لیے بھی کہ اب اکیڈمی تو ان دور میں کھول دی جائے گی ساتھ ساتھ لطا منگیشکر کو جو لوگ چکی بھول نہیں پا رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑا اعلان ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب کے بیچ میں کل تمنگیشکر نہیں رہی ان کا نیدھن ہو گیا تھا اور آج سی ایم شیورا سنگھ چوہاں مدبردیش میں جتنے بھی سنگیت سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بھوتپور یوگدان دیا ہے سنگیت کے چھیتر میں ان سبھی کے ساتھ سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے پودھار اوپن کیا اس دوران سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے کئی طرح کے اعلان کیا لیکن اعلان کرنے سے پہلے لطا منگیشکر کو مکمتری شیورا سنگھ چوہاں نے یاد کیا اور کہا کہ جو شتی ہوئی ہے جو کمی ہوئی ہے کل وہ کوئی بھی بھر نہیں سکتا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب بھی وہ کہیں دورے پر جاتے تھے چنہاوی دیورے پر جاتے تھے یا جنتہ کے بیچ میں جاتے تھے تو ان کو یاد ہمیشہ وہ کرتے تھے اور ان کی یاد میں گانے بھی بجاتے تھے ان کو اتنا پسند تھا اور اسی درمیان انہوں نے اعلان کرا کہ اندور میں ان کا جنم ہوا تھا اور قریب 6 سال تک وہ اندور میں ہی رہی تھی جنم سے لے کر ایک چھ سال تک وہ اندور میں ہی رہی تھی لطا منگیشکر تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی ایم شیفرا سنگ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ان کی پرتیمہ لگے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈمی بھی کھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان کرا ہر سال ان کے جنم دن پر لطا منگیشکر کے نام سے سنگیت کا ایک آوارڈ بھی دیا جائے گا یعنی سی ایم شیفرا سنگ چوہان نے تین سے چار بڑا اعلان کیا گیا ہے جس میں سب سے مہتپون کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک 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 ایڈمی کھلے گی ویدیالے کھلے گا میوزک ویدیالے کھلے گا کیونکہ میوزک کو بڑاوہ دینے کے ادے سے سی ایم شیفرا سنگ چوہان نے یہ اعلان کیا اور کہا ہے کہ لطا منگیشکر نے جو ہمارے دیش کو دیا ہے سنگیت کو یوگدان دیا ہے وہ ہمیشہ آنے والی پیڑی بھی یاد رکھے گی اس لئے ہی ماہ والی پیڑی چونکہ خود ان کے چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ گانے گائے اپنی آواز اتنے گانوں کو انہوں نے دی ہے اور ایسے میں آواز ان کی برقرار رہے لوگ ان کے سنگیت کو سنتے رہے ان کے سنگیت کو سیکھیں اسی وجہ سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے یہ سنگیت پریمیوں کے لیے یہ بڑی سوگات ہے شبیل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سنگیت پریمیوں کے لیے بڑی سوگات ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑی سوگات ہے جو مدبردیش سے جڑے ہوئے ہیں یا خاص کر اندور سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اندور میں جن ہوا بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اندور میں ان کا جن ہوا لیکن جیسے ہی ان کا ندھن ہوا اور پھر جب ان کے یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی کہ اندور میں ان کا جن ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئی تھی اور پھر ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستر راج کراتے ہیں انہوں نے سنگیت پر ان کے آوازوں سے ہر کسی کو انہوں نے من مہ لیا تھا اور جب بھی وہ گاتی تھی تو ایسا لگتا تھا مانو کہ دیش بھکتی کے رنگ میرے وہ رنگی بھی ہیں لیکن وہ ہم سب کے بیچ میں کل نہیں رہی لمبی بیواری کے بعد ان کا ندھن ہو گیا لیکن سی ایم شیبرا سنگھ چوہاں نے ان کی یاد میں کئی طرح کی باتیں کری اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے بھوش کے لیے آنے والی پیڑی کے لیے کئی طرح کے اعلان بھی کیا گیا ہیں جس میں سنگیت ایک ایڈمی کی بات کریں یا پھر ان کی پرتیمہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پرتیمہ کا ستھاپنا بھی کی جائے گی اور اس کے لیے وہ پہلے ان تمام لوگوں سے بات چیت کریں گے جو سنگیت میں جن کا یوگدہ آنے بھردہ پردیش میں کس طریقے سے ایک ایڈمی تیار کی جائے کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایڈمی کا اعلان کرنا لگ بات ہے لیکن ایک ایڈمی میں کیا کچھ سبیدھا رہے کس طریقے سے مہاوید تیار کیا جائے گا اس کو لے کر جن لوگوں نے سنگیت میں اچھا یوگدان رہاں ان کے پہلے سلحہ مشورہ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا انجلی بلکل بلکل شبیر بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لئے شبیر